سورت السجدہ اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے یہ تین لقوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا غیب بہت تیز ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب سورتوں میں سے ایک سورت ہے اس لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورت سجدہ کی تلاوت فرمائے کرتے تھے تو جن سورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطو تھا اضافی طور پر تو اس کا حمیسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعہ کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین لقوں پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورت الدہر یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون وہ دو دو رکوعوں کی سورتیں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ صدت خاصی طویل ہے اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی فریب نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے ہم یقول نفطرح کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود بھڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لی ہے بلہو الحق من رب کا نہیں یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے لے تم ذرا قومم ما عطاہم من نظیر تاکہ خبردار کرنے آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا حضرت اشماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا اس قوم میں نہیں آیا لالہم یا حسدون آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پھائیں شاید کہ وہ ہدایت پھائیں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھے دنوں میں پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں یہاں دون کا لفظ جو ہے مقابلے میں اس کے خلاف یعنی جبکہ وہ پکڑے تمہیں صدا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آسکتا نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفی افلا تتذکرون تو کیا تم تذکر نہیں کرتے سمجھتے نہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے یدبر الامر من السماء الالرد وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تو ہے ایک ہزار سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے پلیننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلت القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس ہزار سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلیننگ ہے یدبر الامرہ من السماء الالرد وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف فرشتے اترتے ہیں احکام تو لے کر جب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے سبح یارو جو علیہ ہے پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب جب یہ کام ہو گئے تو ریپورٹیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں فی یومن اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں مقداروہو الفسنت مماتعود دون جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو ایک ہزار برس اب یہ سورہ حج میں بھی آئیت آ چکی ہے تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے اور یہاں پر بھی آ گیا کہ یہ تدمیر عبر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ہزار سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادت وہ ہے وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی العزیز جو نبردست ہے الرعیم رحم فرمانے والی ہے جو شہر بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی بہت قمدہ بنائی اس کی خلقت میں کوئی نقش تم نہیں دکھا سکتے کہیں کوئی کتا ہی نہیں دکھا سکتے وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِينَ اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے مجھے اس دن مراہل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں ارز کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غزہ ہیں اور وہ مٹلی کی کشید جو ہے وہی چیزے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ نسل چلی ہے آدم کی علیہ السلام اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی نچرا ہوا پانی جو ہے اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کا ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ دریعہ بن رہا ہے اب یہاں سمہ جو آرہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوپ پر اکسامار دیتا ہے وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اور اس میں پھر پھوکتا ہے اپنی روح میں سے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ ہے کہ چالیس دن نطفے کی شکل ہے چالیس دن مزدہ ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے اور پھر ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْسَارَ وَالْأَفِدَا وَوْسْدِ تمہیں نے یہ بنا دی ہے کان بھی اور آنکھیں بھی اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی جو بھی جائے کہہ لیں اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے قَلِرَمْ مَا تَشْكُرُونَ بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو وَقَالُوا عَيْزَا ظَلَنْدَا فِي الْرَضِ عَيْنَا لَفِي خَلْقِنْ جَلِيد اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے رل مل جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تحریل ہو جائیں گے اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا وہ بکری نے کھا لیے ہیں اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنگے کیسے جب آؤں گے اس کی عجرہ وَقَالُوا عَيْزَا ظَلَنْنَا فِي الْرَضِ جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے کھوئے جائیں گے آئینا لَفِي خَلْقِنْ جَدِيد چاہ پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عقا ہو جائے گی مَلْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ ان کے کرٹوٹ کیا ہیں ضائع بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل رابہ دل رہیس تو اسے یہ بھی یقین ہوگا بھی رب پروردگار بھی بج پر شفقت فرمائے گا رحم فرمائے گا آپ اگر مخلی سے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا کیسے پیدا ہو سکتے حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اذا تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں سارے ایٹمز وہی سے آئے ہیں وہی سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر بقرر کیا کر دیا گیا ہے سمائلہ ربکل ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے وَلَوْتَرَا اِذِنِ مُجْرِبُونَ نَاكِ سُورَهُ سَحِمُ اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ بنظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے ربنا اب سرنا وسمعنا وہ کہنے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی اب ہم نے سن لیا ہر بات جو ہے ہم نے پالی فرجینا تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے نامل صالحان اب ہم نے ایک عمل کریں گے اِنَّا مُوکِ نُون ہم ہمیں یقین آ گیا ایمان کیا ایمان سے بھی آگے کی بات اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے رہتے اب وہ فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جزا کا وقت ہے یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے پختہ ہے ثابت ہو چکا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ کہ میں جہنم بھی تو میں نے بنائی ہے نا آخر اس کے لئے بھی مجھے ایندن چاہیے تو اب تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کا ایندن بنو گے اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے جو باغی تھے ہمارے اب ان کو اس جہنم کے اندر جھوک کر رہے گے فَذُوكُوا بِمَا لَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اب چکھو درہ مزا اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نے نظر انداز کیا رکھا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا اب ہم سے بات نہ کرو لا تکر لے مول اب ہم اس سے بات نہ کرو وَذُوكُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُمْ تُمْ تَعَمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو اِنَّمَا يُمِنُوا بِعَایَاتِ اِنَّا نَسِيْنَا اِذَا دُكِّرُوا بِحَا ایمان لکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے نصیت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہے خرور سجدن وہ سجدہ لگر پڑتے ہیں وَسَبْوَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ تصمیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ گھمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ آیتیں سجدہ ہیں رات کے عوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں علیدہ رہتے ہیں یہ رات کو یَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِعَامَ کہلتے ہیں وہ شخص ہے کہ ساری دار پراس ہوتا رہتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اُسْتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیدہ رہتے ہیں یَدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَمَعَامَ اپنے رب کو بُقارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے خوص کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی انہیں امید بھی ہوتی ہے لالش بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحب فرمائے مغفرت فرمائے لیکن در بھی رہتا ہے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے وَمِمَّا لَدَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری زداد جوئی کے لئے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَاجُنِ تو کسی جان کو نہیں معلوم کسی انسان کو نہیں معلوم چاہ کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لئے ان کی آنکھوں کی تھندک کے واسطے یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لئے یہ کوئی نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ کوئی نہیں جانتا اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا یہ قرآن مجید میں ذکر ہے جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک اسامان جزام بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا اَفَمَنْ کَانَا مُومِنَنْ کَمَنْ کَانَا فَاسِقَا تو بڑا ایک شخص کہ جو مومن ہے چاہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو چاہ ان کا انجام برابر ہوگا لا يستعون نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا لَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا صَالِحَاتِ یقین ان وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فَلَحُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَا ان کے لئے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا نُوزُلَمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی نُوزُلْ ارمی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے آیا ہے اونٹ پر آیا ہے آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے یہ آج کار سے اتر رہا ہے تو اب یہ نزیل ہے اس وقت اس نزیل کے لئے نزل فوری طور پر موسم کے اعتبار سے تھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں یہ نزل ہے پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے آپ نے اس لئے کمرے کا بندوست کیا ہے وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے اب آپ نے احتمام کے ساتھ اس کے لئے کھانا تیار کروا ہے یہ ہے زیافت زیف اب بنا ہے وہ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا ہے تو اب زیف ہے وہ پھر زیافت ہوگی تو وہ چیزیں جو ہیں مالا اینو رات بلا حضورن سمیت یہ اصل میں زیافت خداوندی ہے اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس نفصیل سے آیا ہے اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ چاہیں گے کہ مہاں سے نکل بھاگیں اعیدو فیہا پھر انہیں اسی میں لٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزا اس عذاب کا آپ کے عذاب کا جس کو تمہیں جھٹلاتے رہے سے وَلَا نُزِقَلْنَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ہے آیت نمبر اکیس اس سورہ مبارکہ کی اور آیت نمبر اکتالیس تھی سورہ الروم کی زہر الفساد وفی البنر و البحر مبار قسمت ہے دیناس لَيُزِقَهُم بَعْذَلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ آمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں شاید کہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کریں یہاں فرمایا ہم لازم انہیں چکھائیں گے مزا چھوٹے عذاب کا عذاب الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لَاللَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ جاگ جائیں شاید کہ ہوش میں آ جائیں شاید کہ نعوب جائیں شاید کہ توبہ کریں یہ بات جو آ چکی ہے رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیحات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیداد اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے عراض کیا یعنی یہ تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے پسکر کر رہا ہے پھر بھی اس سے عراض کریں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرِيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور یہ جملہ مطلدہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں ایدنا رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب مراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی اس میں کوئی شنک نہ کیجئے لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے جو سیاق و سباب سے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دیتے ہی تھی وہ واقعی طرح اللہ کی طرف سے تھی کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ طورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِلِ اور اس کو ہم نے چھہرایا تھا بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی إسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا مِنَمَّا صَبَرُ اور ان میں سے بنام نے ایسے امام اٹھائے پیشواہ اٹھائے رہنمائی اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے طورات کی تعلیم کرتے تھے طولات سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے عمر بالمعروف رہی مکر کرتے تھے لما صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود سمر کے روش اختیار کر لے اگر آدمی اپنی تمام طوانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وہ وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لئے اور اس کام کے لئے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں اندھن کر کرنا ہے تو کوئی سمر بھی کرنا پڑے گا کوئی مسئیبت بھی آئے گی کوئی تقریف بھی آئے گی کوئی آپ کو ستائے گا بھی گالیاں دے گا اور اگر حکومت کے سلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سدا دے گی لہٰذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے وَجَالْنَا مِنْهُمْ أَئِمْتَنْ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالی ہم بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیئے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جَالْنَا مِنْهُمْ أَئِمْتَنْ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ اللہ تعالی ہمیں توفر دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لئے اپنے لئے سبر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے سکینلڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات اوقات فارد نہیں کریں گے اپنے سالہ وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لئے کہ اس کے ایک خاص قسم کا مییار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لئے آپ جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس مییار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ ہم اس مییار زندگی کو پوجھ رہے ہیں ہمارے پاس اب کو وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن صبر کی نوش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں بسیودِ ملائک بنایا ہے اللہ کے کرییشن کا کلائیمیکس ہے یہ تو اللہ تعالی کی جو سمجھئے کہ تخلیق کا نقطہِ عروج ہے تو اس کے در صلاحیتیں ہیں آدمی ارادہ کر لے ہمت کریں فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے وَجَعَلْنَا مِنُوا عَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا ثَوَرُوا وَقَانُوا بِعَعَيَاتِنَا يُقِنُونَ ایک تو یہ کہ دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے اَوَلَمْ يَحْدَ لَهُمْ كَمْ اَحْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لئے ان کو سمق دکھانے کے لئے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی مساکن میں اپنے شہروں میں اور ایک مفہومیت ہے جن میں اب یہ پھر رہے ہیں یہ جاتے ہیں اور سموچ کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہے اس شہر کے جس کے طرف حضرت علوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کے جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے احسن میں سمندر کے اندر آ چکی ہے اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہے بڑے ہوئے وہ اس کے در دھنس گئے ہیں اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے وہ پانی کی قبر کے اندر وہ نفر ہوئے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر دے جاتے ہیں کہ ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے بے آب ہو گیا ہے پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی ہے تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کم ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو تو بتاو ہے مسلمانوں یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لئے ہرگز مفید نہیں ہوگا ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق دیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے اور پھر انہوں نے کوئی محلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں فارغنہم تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے ان سے درگزر کیجئے ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے منتظر انہوں منتظرون آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فارک اللہ علی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر کی